جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آگے آ رہا ہے اور انتیس کو اس کا یہ ابتدا ہے اور آپ سب کو اپنے دل میں اس لیے نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے کہا اس لیے نہیں کہ علیم خان صاحب نے کہا شویف صدیقی صاحب نے کہا اور لوگوں نے کہا آپ نے اپنے دل میں یہ سوچنا ہے کہ اگر واقعی ان ظالموں سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کی ابتدا انتیس اپریل ہے اور انتیس اپریل کو ہم نے ساری قوم کو دکھانا ہے کہ تبدیلی کا سفر جو ہے وہ اب اپنے آخری مرائل کو پہنچ رہا ہے اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ انتظار نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ کون کہے گا کون نہیں کہے گا آپ لوگ جو سارے قائدین ہیں لیڈرز ہیں سارے یہاں بیٹے ہیں یہ نہ سوچیں کہ کوئی آ کے ہم بھی کہیں کہ سب کچھ ہوگا لیکن اپنے اندر سے تحریک اٹھویں چاہیے اگر اپنے اندر سے تحریک اٹھے گی تو تب ہی یہ ملک تبدیل ہوگا ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس تحریک میں ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے گرانڈ چلڈرن کو کہنا ہے کہ جب ایک نیا پاکستان بن رہا تھا ہم اس میں شامل تھے جب نیا پاکستان کا سفر شروع ہوا اس کا ہم حرامل دستہ تھے یہ ہم نے اپنے جنریشنز کو چھوڑنا ہے ہم نے جو نیا پاکستان بن رہنے کے سفر شروع کیا ہے وہ ایک ایسا ہے جس میں تاریخ لکھی جائے گی اور اس تاریخ میں ہمارا ایک کردار ہے کیونکہ جو مرضی کر لیں یہ انشاءاللہ آپ یہ رکے گا نہیں وہ فیضہ مدفعہ بیعث کا ایک شیر ہے کہ ظلم کا زہر گھولنے والے ظلم کا زہر گھولنے والے کامرہ ہو سکیں گے آج نہ کل چلوا گاہے وسال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کرے تو ہم جانے چاند کو کون گل کر سکتا ہے بہت مہربانی بہت شکریہ پلنشین ٹاؤن نال پلنشین نالس ٹاؤن سے